یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل حضور پاک کے چاچا کا رفتہ بتاتے ہیں اور بعض تقریر کرنے والے بھی بتاتے ہیں کہ ابو جہل ہے وہ نبی اکرم کا چاچا تھا تو کیا یہ صحیح ہے اور بعض لوگ اس کو منع کرتے ہیں وہ چاچا نہیں تھا اصل میں جو ابو جہل تھا وہ ایک مغزوم قبیلے کا شخص تھا ابو جہل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاشمی گھرانے کے تحیل سب کو معلوم ہے تو کیونکہ وہ حاشمی گھرانے کا تھا ہی نہیں تو چچا ہونے کا تو معاملہ ہی نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ ایک دادہ سے جو الادے ہوتی ہیں وہ سب اس دادہ کی نسل ہی ہوتی ہیں اگر چچا والا معاملہ ہوگا تو نبی اکرم اگر حاشمی گھرانے کے یہ تو ظاہر ہے کہ چچا کا بھی حاشمی گھرانے والی بات ہونی چاہیے لیکن کیونکہ اس کا قبیلہ ابو جہل کا الگ تھا اور نبی پاک کا قبیلہ الگ تھا حاشمی گھرانہ تھا بنو حاشم قبیلہ تھا تو اس اعتبار سے دو قبیلے کے اندر کوئی معاملہ ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ بلکل ایسی بات ہے موجودہ دور میں کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ کوئی خان کا جو ہے نا وہ چچا جو ہے وہ سید ہے یا کوئی سید کا جو چچا ہے وہ خان ہو سکتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر جو بتیجہ ہوگا وہ اسی قبیلے یا اسی کاسٹ کا ہوگا کہ جس کے چچا ہے پھر باپ پھر دادا ہوں گیا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا بیچ میں کوئی خان ہو پھر بیچ میں کوئی اسی خاندان کے اندر کوئی انساری ہو جائے پھر کوئی بعد میں سید ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ ایک طریقے سے غلط بات ہے کہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ ابو جہل جو ہے حضور پاک کا چاچا تھا وہ چاچا نہیں تھا وہ الگ قبیلے کا شخص تھا نبی اکرم جو ہے وہ الگ قبیلے کے تھے تو اس لئے آپس میں چاچا والا رشتہ نہیں تھا اب لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ وہ چاچا تا اور بچپن سے سنا بھی لوگوں نے یہی ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی غلط لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ بچپن سے وہ سنتے ہی آئے ہیں لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے مثال کے طور پر بڑھیا کا حضور پاک پہ کودا پھیکنا اور اس کو پھر بیمار ہو گئے تو دیکھنے کے لیے جانا وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں حضرت علی کے بارے ہیں ساری باتیں غلط مشہور ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتا اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.یسیبسوارسی.کوم پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا